بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل خیر خریہ ساموگی جی ویلکم ہوگی ایک اور ویلاغ میں بھائی سب سے پہلے تو یہی ریکویسٹ ہے کہ جن لوگ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو بھائی سبسکرائب کر دو دوسرے اور ویڈیو کو لائک بھی کر جائے کریں شکریہ خیر آج مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارا امرود کا درخت دنہ گر رہا ہوا تھا ٹھیک ہے اس کی ٹینیا سارے کاٹ لے ہوئی ہیں یہ امرود کا درخت ہے سارے ٹینیا اس کی کاٹ لے ہوئی ہیں یہ گرہ ہوا تھا پہلے تو اس کی ٹینیا پھر کاٹ کہ ہم نے اس کو کھڑا کیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں کل ہی ہم نے اس کو کھڑا کیا ہے اور یہاں پہ اس کو تھوڑ سے سپورٹ بھی دے دیا تاکہ یہ پھر سے نہ گرے یہ دیکھیں جی ہوتا یہ ہے کہ یہ تقریباً تین سے چار دفعہ گر چکا ہے جیسے آندھی آتی ہے یہ اس سائیڈ پہ دراز مطلب گر جاتا ہے ٹھیک ہے زمین پہ آ جاتا ہے تو اس کی جڑنا تھوڑی کمزور ہو گئے شاید اس لئے لیکن پھر بھی الحمدللہ وہ مرتا نہیں ہے ایسا نہیں کہ وہ سوک جاتا ہے بلکل ختم چھوٹی بھائے بھائے ٹاٹا ایسا بلکل نہیں ہے وہ پھر بھی اب اس بار پھل بہت زیادہ تھا جیسے کی وجہ سے آندھی آئی وہ گر گیا پھل کی وجہ سے وزنی ہو گیا تھا اس لئے پھر ہم نے اس کی ساری ٹینیاں کارڈ کرنا اس کو پھر کل کھڑا کیا پھر سے سپورٹ دیئے اب پھر سے یہ گروہ کرے گا بڑا بڑا ہو جائے گا انشاءاللہ آئے ہائے بھائی ہمارے اس فرنٹ ڈور پہ بھی جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں تو خیرہ بھی میں تیاری کر کے کھڑا ہوں جی اور ایک جگہ پہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہوا ہے اور وہاں پہ چکر لگانے کے لیے جانا ہے جی ڈیلی جاتا ہوں الحمدللہ مسجد بن رہی ہے میرے دوسرے گاؤں میں میرے ساتھ ہی میں ایک اور گاؤں میں وہاں پہ مسجد بن رہی ہے تو وہاں پہ چل کے دیکھتے ہیں کام کتنا ہو جگا ہے اچھا جی بھائی پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ اس ٹائم سٹارٹ ہے جی سٹارٹ کیا کام چل رہا ہے الحمدللہ آج دیس رہ دینا جی اور تقریباً ہمارے جو بیس ہے جو فانڈیکشن ہے وہ تقریباً تیار ہونے والی ہے جی مابلہ کو دکھاتا ہوں یہ جی ماشاءاللہ 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 یہاں پہ بابا جی بھی کھڑے ہوئے جی دیکھیں فانڈیکشن بلکل بیس ہے وہ تیار ہونے والی ہے اسلام علیکم بابا جی کیا حال ہیں ٹھیک ہے خیر خریعت ہے ماشاءاللہ کام چل رہا ہے ماشاءاللہ بہترین چل رہا ہے کوئی مسئلہ گیا نہیں انشاءاللہ حالی جو کوئی مسئلہ نہیں ہوئی آتا ہے باقی مستری بھائیو لگے پہن اچھا اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دوں میں نے دوسرے چینل پر اپلوڈ کیا تھا اس پر نہیں کیا تھا یہ جی ایک گاؤں ہے جہاں پر مسجد نہیں تھی ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ کلومیٹر در کوئی مسجد نہیں تھی میں نے ویڈیو بنائی تھی یہاں پہ بچے نیچے بیٹھ کی قرآن پاک پڑھ رہے تھے حافظہ پڑھا رہے تھے ان کو دوکے سے ایک امہ جی نے ویڈیو دیکھے تھی اور انہوں نے یہاں پہ مسجد بنانے کا فیصلہ کیا الحمدللہ آج ہماری مسجد کام چل رہا ہے انشاءاللہ بہت جلد بہت جلد انشاءاللہ ہماری مسجد تیار ہو جائے گی ماشاءاللہ اس کی بیس جو وہ کافی زیادہ ہے ٹھیک ہے تو پکی اور مضبوط بیس ہم بنا رہے ہیں ہیدھر اصطاد بھی رہے ہیں اسلام علیکم ملیکم سلام صاحب جی کیا حال ہیں ٹھیک ہوئے خیر خریہ تھے سنو اب کام سے ہی چلدہ بھائے انشاءاللہ کوئی مسئلہ مسئلہ لگا ہے نہیں انشاءاللہ باقی آپ لوگوں نے لازمی دعا کرنی ہی اللہ باقی ہماری امہ جی کو عجر دیں اس چیز کا جنہوں نے دیکھی اتنا بڑا فیصلہ کیا اللہ پاک گھر بنانا اللہ پاک ان کو عجر عظیم بتا کریں اللہ پاک گھر بنانا چلے جی چلتے ہیں بھائی یہاں پہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا جی مسئلہ بھائی کے ساتھ اور بابا جی کے ساتھ یہاں پہ کام ماشلہ سے ہی چل رہی ہے یہ دیکھنے کے لیے ہے تھا کہ کام کتنا ہو گیا ٹھیک ہے بابا جی اصلا گھر جلدے بھائیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ سنبھالو ایک کام اللہ خیر کرے انشاءاللہ ٹھیک ہے سا جی ٹھیک ہے سا جی کوئی مسئلہ ہوگا ترسے سو ٹھیک ہے کام کرو تو سن اللہ حافظ اب یہاں چکا ہوں اپنے چوک پہ جی اور یہاں سے کچھ فروٹس بغیرہ لینے سے وہ لے رہا ہوں کچھ لے لیے کچھ لینے ہا جی ہاں جی یہ کیلے دیتے ہیں گھر آگیا تھا جی ابھی ٹائم اب بھی میرے خیر میں دو بجے گا اور کھانا بھی آ چکا ہے جی کھانے میں ہے جی چاول آلو والا ہے جس میں ہم نے آلو ڈالی ہے اس کے بعد یہ راج سلات رہتا بھائی ہے نہیں کیونکہ ہماری کوئی گائے تو ہے نہیں ہم دودھ بے کرتے ہیں تو وہ ہم خود ہی پی جاتے ہیں تو ہمارے پاس دہی شئی نہیں ہوتے ٹھیک ہے دیہات میں رہتے ہیں آپ لوگ بھی سوچتے ہوں کہ دیہات میں رہتے ہیں دہی نہیں گئن کے پاس اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم دہی لیں تو ہمارے چوک سے دہی نہیں ملتی کیونکہ یہ گاؤں کا چوک ہر بندے کے پاس دہی ہوتی ہے تو شہر سے دہی مل جاتی ہر جگہ سے دیہات میں ہمارے چوک میں دہی نہیں ملتی تو اس لئے بھی گزارہ کرنا پڑتا ہے چلنے جی ابھی ٹائم ہے نمازی اصر کا اور الحمدللہ ابھی نمازی اصر یہاں پہ ادا کی ہے مسجد میں اچھا آپ لوگوں کو ایک اور مسجد کی بات بتاتا ہوں میں نے کل یہاں پہ پانچ پودے لگائے ہیں کل میں نے لگا دیئے تھے لیکن ویڈیو نہیں بنائی تھی لیکن آج میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ ہم نے کہاں کہاں پہ لگائے ہیں اپ لوگوں کو سارا سمجھاتا ہوں یہ مسجد ہے جی ہاں سے راستہ آتا ہے اور یہ ہمارا گھر ہے ہمارے گھر کے جو اس سیڈ پہ اس سیڈ پہ جو پلارٹ ہے یہ دیکھیں نا سامنا بلکل کھلا کھلا میدان ہے تو ہم نے کیا سوچا ہم نے یہاں پہ پودے لگا دیئے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ دیکھ رہا جی یہ یہاں پہ میں نے پودے لگا دیئے کل ٹھیک ہے تاکہ میں کہتا ہوں یہ جگہ تھوڑی فیلپ ہو جائے یہاں پہ بڑے بڑے درخت ہو جائیں اچھا یہ سب سے پہلے یہاں پہ میں نے پھال والا فروٹ لگائے ہے جی یہ انارہ جی ماشاءاللہ انارہ جی یہ کل لگا ہے انشاءاللہ چھک روکر آئے گا اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک صدہ بہر یہ دوسرے صدہ بہر یہ تیسری یہ چوتھی یہ پانچمی یہ چھٹی اس بائک پہ چاچو جان آئے ہوں میں جی ملنے کے لیے دادہ جان کزن سارے یہی پہ بیٹھے ہیں اسلام لگو علیکم اسلام کیا حال ہے ٹھیک ہے بہت ہے ٹھیک ہے یہ دادہ جان بیٹھن تھا ہے مجیب یہ کیا بیٹھا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ویلوگ ایڈٹ کر رہے ہیں یہ جو ہمارے چاچو جان ہیں ان کا میں آپ لوگوں کو تعرف کروا دوں یہ میرے ابو جان کے کزن ہو گئے مطلب یہ ابو جان کے چاچو کے بیٹے ہو گئے میرے دادہ جان کے بھتیجے ان کے بھی کزن ہو گئے یہ میرے چاچو جان ہے تو ان سے ہمارا قریب رشت ہے جی یہ چاچو جان سعودی عرب رہتے ہیں جی اور ان کو وہاں پہ کافی عرصہ ہو گیا ابھی یہ تقریبا کدر دن پہلے ہیں پاکستان میں دو مہینے ہو گئے ہیں یہ پاکستان میں آئے ہوئے ہیں تو آج یہ ہم سے ملنے کے لئے آئے ہوئے ہیں باقی ٹھیک ہے فیصلیہ سے سبھی ہے ٹھیک ہے شکر اللہ ماشاءاللہ سے میں نے ایک چیز دیکھے کہ ہمارے خاندان میں تقریباً موسٹی لوگ سعودی عربی ہیں وہیں پہ کام کرتے ہیں بہت سارے اب دیکھ لیں میرے چاچو جان سعودی عرب میں ہیں کزن کو اس دن چھوڑے گئے تھے وہ سعودی عرب اور اس کے علاوہ میرے ابو جان تھے اب تو نہیں اب تو گھر ہوتے ہیں ماشاءاللہ لیکن پہلے دس سال سعودی عرب لگا کے ہیں میرے مامو جان مطلب جو بھی ہیں مزفر گڑھ والے وہ سارے سعودی عرب ہیں تو ہمارا تقریباً آدھا خاندان سعودی عرب میں ہی ہے وہیں پہ کام شام کرتے ہیں وہیں پہ ان کو دس دس بارہ بارہ سال ہو گئے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہمار بھار مطلب سارے زندگی وہیں پہ گزری ہے وہ یہیں پہ ہوتے ہیں وہیں کام کرتے ہیں تو یہاں پہ کبھی کبھر ملنے آجاتے ہیں وہ بھی دو سال بعد تین سال بعد یہاں پہ آتے ہیں تین چار ونہیں لگا کے پھر واپس ال جاتے ہیں اچھا جی کل میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور آپ لوگ سے میں نے سجیشن لی تھی آپ لوگ سے میں نے مشرعہ لیا تھا کہ ایک چینل بیگم صاحبہ کو دے دنا چاہیے کہ نہیں مطلب وہ فکر کریں گے کچھن کے ویڈیوز بنائیں گی تو بھائی ما شاء اللہ ما شاء اللہ وہاں پہ کافی سارے لوگوں نے رسپونس دیا کافی سارے کومنٹس آئے ہوئے تھے میں نے سب کومنٹس پڑھ رہے ہیں ٹھیک اور سارے مطلب سب کے کومنٹس جائے وہ پوزٹیف تھے سارے یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی دے دیں دے دیں دے دیں چینل اور یہ صحیح بھی ہے مطلب ڈیفرنٹ کونٹنٹ ہو جائے گا دو چینل پہ اور کافی لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرا سیکنڈ چینل کونس ہے مطلب کاف سے لوگ کومنٹ میں پوچھ رہے ہوتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے میرے اس چینل کا نمہ ہے فردوس ویلاغ جب میرا یہ چینل ٹرمینٹ ہو گیا تھا تو میں نے دوسرا بنا لیا تھا تیسرے دن نہیں تو ماشاء اللہ وہ اچھا گروت کر گیا اس کے کوئی ساڑھ ساتھ آٹھ ہزار سبسکرپشن بھائی دیسکرپشن میں ہے جنل لوگ انہیں ابھی تک سبسکرپ نہیں کیا تو وہ سبسکرپ کر دیں جلدی سے جا کے اور ماشاء اللہ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی لوگوں نے کافی رسپونس تھی اچھا اور کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ کب ویڈیو ہے گی کب ویڈیو ہے گی لازمی دیکھیں ویڈنگ فار دو ویلوگ اور بھائی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کب انشاءاللہ ہم پہلی ویڈیو بنائیں گے اصل میں آپ لوگوں کو بتا ہے جیسے میرا مسجد کا پروژیکٹ سٹارٹ ہے مطلب اب سٹارٹ ہے کام تو مسجد کا سامان لینا ہوتا ہے کافی مطلب سارا سارا دن میں باہر رہتا ہوں مسجد کا سامان لینا یہ دیکھ بال سارا کچھ ابھی تھوڑا ٹائم نہیں ہے ویسے ایک دو دن تک مطلب تھوڑا مشکل ہوتی ہے ریکن انشاءاللہ ویڈن ٹو اور تھری ڈیز انشاءاللہ بیگم صاحبہ کے ویڈیو آئیں گی اسی چینل پہ آئے گی پاک ویلیج لائف والے چینل پہ آئے گی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ کمنٹ پاس کر رہے ہیں جی اچھے اچھے کمنٹ کر رہے ہیں لیکن آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دے تو جی جیسے انشاءاللہ بلکل فری ہوتا ہوں نا تو ویڈن ٹو اور تھری ڈیز انشاءاللہ ویڈیو اپ لوڈ کروں گا انشاءاللہ چلیں جی آج ہم رات آنا تو مصرے بھائی میرے گھر آگئے مزدوریں لینے کے لیے کیونکہ جم رات جم رات اگرہ صاحب ہوتا ہے اسلام علیکم مسید مکعی کہنے تو سا مسجد مسجد یہ ختم کر رکھ دفاع چلیں جی بھی نہیں کرتے بھائی صاحب سبسکرائب کر دیں جی تو ملتے آپ لوگ سے کال انشاءاللہ تاز اور فریش ویلوگ میں تب تک لئے اپنا بہت سے خیال رکھیں جی اللہ حافظ